انڈر ورڈ ڈون داؤد ابراہیم کا یہ شوٹر بی جے پی سانسد ورن گاندھی کو جان سے مارنا چاہتا تھا یہ سنسنی خیز خلاصہ ہوا ہے ابودھابی میں داؤد کے شاپ شوٹر راشد مالباری کی گرفتاری کے بعد خلاصے کے مطابق راشد مالباری نے چھوٹا شکیل کے کہنے پر شیرام سینہ کے سنسدھاپک پرمود مطالق اور بی جے پی نے تا ورن گاندھی کو مارنے کا پلان بنایا تھا لیکن ساجش کو انجام دینے سے پہلے اس کے شوٹر گرفتار ہو گئے راشد سال دوہزار چودہ میں منگلورو کوٹ سے بیل جمپ کر نیپال کے راستے انڈیا سے فرار ہو گیا تھا وہ چھوٹا شکیل کا سب سے خاص گرگا ہے بتا دیں کہ انڈر ورڈ کے نیپال کا سارا کام راشد مالباری دیکھتا ہے سال دوہزار میں چھوٹا راجن پر ہوئے حملے میں راشد مالباری بھی شامل تھا حملے میں چھوٹا راجن کو گولی لگی تھی لیکن وہ فرار ہو گیا تھا اس حملے میں چھوٹا راجن کا قریبی روحیت ورما مارا گیا تھا اس وقت راشد مالباری نے بھی چھوٹا راجن پر گولی چلائی تھی راشد پر ہتیا اور رنگداری کے کئی مقدمیں درج ہیں منگلورو کوٹ سے بیل جمپ ہونے کے بعد جب یہ فرار ہوا تھا تب پولیس نے اس کے خلاف لک آؤٹ نوٹس جاری کیا تھا اس کے خلاف ریڈ کورنر نوٹس بھی جاری ہو چکا ہے راشد ٹی گینگ کا انڈیا میں سب سے بڑا گرگا مانا جاتا ہے اس نے چھوٹا راجن پر حملے کے علاوہ کولا لامپور میں چھوٹا راجن کے قریبی کی حتیہ شکیل کے کہنے پر کی تھی سرکشہ ایجنسیاں گرفتاری کے بعد سے راشد کو بھارت لانے کی کوشش کر رہی راشد کی گرفتاری کی پوشٹی خود چھوٹا شکیل نے کی ارون دو جھا ڈلی بھارت تک موسیقی